بسم اللہ الرحمن الرحیم قنوج کے گرد و نواح میں جنگل تھا جو کہیں کہیں بہت گھنہ ہو جاتا تھا کہیں کہیں پہاڑیاں اور چٹانے بھی تھیں قنوج دریائے گنگا کے کنارے پر واقع تھا قلعہ اس طرح تعمیر کیا گیا تھا کہ اس کی ایک طرف دریہ تھا جس کا پانی مرکوں کے الفاظ میں قلعے کی ایک دیوار کو دھوتا رہتا تھا یہ اپنے زمانے کا مشہور قلعہ تھا مضبوط بھی تھا اور دور دور تک احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا ایک ہزار اٹھارہ عیسوی میں سلطان محمود غزنوی مطورہ سے کوچ کر کے منج کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا قنوج وہاں سے ایک سو پچیس میل دور تھا قنوج سے چار پانچ میل دور جنگل میں جہاں آبادی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا دو آدمی گڑریوں کے لباس میں ایک چٹان پر بٹھے ہوئے تھے سورج غروب ہونے کو تھا ایک نے دوسرے سے کہا کہ رات یہیں گزر لیتے ہیں آج تیسرا دن ہے ہم قنوج کے قریب سے ہو آئے ہیں ایک نے کہا ہمیں قنوج کی یا کسی اور ہندو مہاراجہ کی فوج نظر نہیں آتی کیا قنوج کی فوج اس وقت باہر آئے گی جب ہماری فوج قریب آجائے گی ہمیں اپنی فوج کے آنے تک اسی علاقے میں رہنا ہے تلال بھائی دوسرے نے کہا یا ہم اس وقت واپس جائیں گی جب ہمیں قنوج کی فوج نظر آئے گی سلطان کو بتایا گیا ہے کہ وہ جب منچ کا محاصرہ کر لے گا تو قنوج کی فوج اقب سے حملہ کر دے گی سلطان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہماری فوج کا مقابلہ منچ اور قنوج کے دھرمیان ہوگا ہمیں معلوم کرنا ہے کہ قنوج کی وہ فوج کہاں ہے جسے ہماری فوج پر اقب سے حملہ کرنا ہے معلوم ہوتا ہے تم تنگ آگئے ہو نہیں سالح تلال نے کہا میں اتنی جلدی تنگ آنے والا نہیں میرا خیال ہے مہاراجہ قنوج باہر آ کر لڑنے کی جرت نہیں کرے گا یہی تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ وہ ایسی جرت کرے گا یا نہیں سالح نے کہا ہم دونوں غزنی کی فوج کے دو آنکھیں ہیں ہمیں سلطان محمود کو بتانا ہے کہ جنگل صاف ہے یا کوئی خطرہ ہے آؤ پھر یہی کہیں سو جائیں تلال نے کہا سردی تو بہت ہے لیکن رات گزر جائے گی تلال ابراہیم اور سالح بروک ہندوستانی مسلمان تھے سالح بروک ان عربوں کی نسل سے تھا جو محمد بن قاسم کے ساتھ ہندوستان میں آئے اور یہیں آباد ہو گئے تھے اور تلال ابراہیم کے آباؤ اجتاد کا مذہب کچھ اور تھا وہ محمد بن قاسم کے دور حکومت میں مسلمان ہوئے تھے اب ہندوستان میں محمود غزنی کی جنگی مہمات کا اور بچشکنی کا سلسلہ شروع ہوا تو غزنی کی فوج کو انٹیلیجنس کے لیے ہندوستان کے مسلمان باشندوں کی ضرورت محسوس ہوئی یہ عام قسم کی فوجی بھرتی نہیں تھی کہ ہر اس نوجوان کو بھرتی کر لیا جاتا جو تیغزنی اور گھڑ سواری کی سوج بوجھ رکھتا تھا جاسوسی کے لیے ایسے افراد کی ضرورت تھی جو دماغی لحاظ سے غیر معمولی طور پر تیز اور ذہین تھے اور جو اداکاری کی مہارت رکھتے تھے اور جو کئی کئی روز تک ہر قسم کے موسمی حالات میں جنگلوں پہاڑوں سہراؤں اور میدانوں میں تندرست رہنے کی اہلیت رکھتے تھے سب سے بڑی خوبی یہ دیکھی جاتی تھی کہ ان کا کردار پختہ ہو اور لالچ کتنا ہی دلکش کیوں نہ ہو اسے قبول نہ کریں ان میں بندروں کی پھرتی گھوڑے کی طاقت عقاب کی نظر اور چیتے کی جھپٹ کا ہونا بھی لازمی تھا بنیادی ضرورت ایمان کی تھی ہندوستان کے مسلمانوں میں جذبہ موجود تھا ہندوستان بے شمار راجوں مہاراجوں میں بٹا ہوا تھا وہ سب ہندو تھے اور وہ مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے جب سے سلطان محمود غزنوی کے حملے شروع ہوئے تھے ہندووں نے ہر مسلمان کو غزنی کا جاسوس سمجھنا شروع کر دیا تھا اس کے باوجود یہاں کے مسلمان غزنی کی فوج کی مدد اور رہنمائی کرتے تھے اور کئی ایک باقاعدہ مشرف یعنی انٹیلیجنس ایجنٹ بن گئے تھے مگر ان میں کوئی ایسا بھی نکال آتا تھا جو اپنے نفس کے دھوکے میں ہندوستان کے بچھائے ہوئے دلکش جال میں آ جاتا تھا تلال ابراہیم اور صالح بروک سلطان محمود کی انٹیلیجنس کے مشرف تھے سلطان محمود کو مدھورہ میں بتایا گیا تھا کہ اس نے جس آسانی سے مدھورہ فتح کیا ہے اتنی آسانی سے قنوج کا قلعہ سر نہیں کر سکے گا اور جب دریائے جمونہ کے کنارے پر واقع منج نام کے قلعے کا محاصرہ کر لے گا تو قنوج کی فوج اس پر اقب سے حملہ کر دے گی اور اسے دریائے گنگا اور جمونہ کے درمیانی علاقے میں لڑنا پڑے گا جس میں اس کی شکست کا امکان زیادہ ہے ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ لاہور کا مہاراجہ بھیمپال نے ڈر اس علاقے کے ہر رائے راجے اور مہاراجے کو سلطان محمود کے خلاف اتحاد پر قائل کر رہا تھا خطرہ یہ تھا کہ وہ اپنی فوج بھی لے آیا ہوگا سلطان محمود کی فوج مسلسل لڑ لڑ کر تھک چکی تھی فوج کی نفری زخمی اور شہید بھی ہوئی تھی اور یہ فوج اپنے مستقر غزنی سے تین ماہ کی مسافت جتنی دور تھی وہ بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا جاسوسوں کی ریپورٹوں کے مطابق اسے دریائے گنگا اور جمونہ کے درمیان ہندووں کی کسیر تعداد اور تازہ دم فوج کے خلاف لڑنا تھا اس نے مطورہ سے کوچ کیا تو تلال ابراہیم اور سالح بروک کو چند روز پہلے قنوج کے گرد و نوہ میں بھیز دیا گیا تھا کہ وہ ہندووں کی فوجوں خصوصاً قنوج کی فوج کی نقل و حرکت دیکھ کر فوراً ادلا دیں دونوں کو اس علاقے میں غریب اور خانہ بدوش گھڑریوں کے بھیس میں گھومتے پھرتے تین دن ہو گئے تھے انہوں نے بلند درختوں اور پہاڑیوں پر بھی چڑھ کر دیکھا تھا انہیں کسی فوج کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا انہوں نے دریائے گنگا کو بھی دیکھا تھا انہیں فوج کی بھی کوئی کشتی نظر نہیں آتی تھی ان دونوں میں تلال ابراہیم کچھ اکتایا سا لگ رہا تھا عربی نسل کا سالح بروک پہلے روز کی طرح ترو تازہ تھا وہ اپنے فرض سے کوتا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا نومبر کا مہینہ تھا اور اس علاقے میں سردی خاصی زیادہ ہو گئی تھی وہ چٹان پر ایسی جگہ لیٹ گئے جہاں سرد ہواوں سے بچنے کے لیے اوٹ موجود تھی رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا جب سالح بروک کی آنکھ کھل گئی وہ کچھ آوازوں سے جاک اٹھا تھا وہ جس چٹان پر سوئے ہوئے تھے اس کے نیچے ان کے قریب ہی سے کچھ لوگ گزر رہے تھے گھوڑوں کے ٹاپو بھی سنائی دے رہے تھے سالح کو روشنی بھی نظر آئی وہ کروٹ بدل کر پیٹ کے بل ہو گیا اور چندگز آہستہ آہستہ رین کر آگے ہو گیا جہاں سے اسے اپنے نیچے ایک عجیب قافلہ گزرتا دکھائی دیا سب سے آگے دو آدمی مشعلیں اٹھائی چلے جا رہے تھے ان کے درمیان ایک تنومند آدمی تھا اس کے لباس سے پتا چلتا تھا کہ پنڈت ہے اس کے پیچھے پانچ خچریں جا رہی تھیں جو ایک دوسری کے پیچھے بندی ہوئی تھی اگلی خچر کی لگام پنڈت کے ہاتھ میں تھی سب سے آخری خچر کے ساتھ ایک لمبی رسی بندی ہوئی تھی خچروں کے پیچھے سات آٹھ آدمی تھے ہر ایک نے یہ رسی پکڑ رکھی تھی اور ہر ایک کے ہاتھ اپنے سے اگلے آدمی کے کندھے پر رکھا ہوا تھا عجوبہ یہ تھا کہ پنڈت کے سیوا ہر آدمی کے آنکھوں پر سیاہ پٹی بندی ہوئی تھی اور وہ اندھوں کی طرح آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے مشعلوں والے آدمیوں کی بھی آنکھوں پر پٹیاں بندی ہوئی تھی پنڈت تھوڑے تھوڑے وقفے سے کہتا جا رہا تھا چلے چلو میں دیکھ رہا ہوں راستہ صاف ہے یہ عجیب و غریب قافلہ آہستہ آہستہ جا رہا تھا خچروں پر لکڑی کے بکس لدے ہوئے تھے سولح بروک رینگ کر اپنے ساتھی تلال ابراہیم تک آیا اسے جگایا اور اس کے کانوے سرگوشی کی کہ رینگ کر اس کے ساتھ آئے اب دونوں نے اندھوں کا یہ قافلہ دیکھا انہیں کچھ پلے نہ پڑا کہ یہ کیا ہے چالیس پچاس گس آگے جا کر قافلہ رک گیا وہاں ایک اور چٹان دیوار کی طرح سیدھی کھڑی تھی تلال اور سولح چٹان کے اوپر اوپر دبے پاؤں چلتے وہاں تک چلے گئے جہاں قافلہ رکا ہوا تھا دونوں وہاں چٹان پر ایک درخت کی اوٹ میں لیڑ گئے قافلہ اس چٹان اور ساتھ والی عمودی چٹان کے درمیان رکا ہوا تھا مشعلوں کے شولے بہت بڑے تھے تلال اور سولح کو وہاں دوسری چٹان میں ایک خلا نظر آیا جو نیچے سے اوپر تک چلا گیا تھا خلا یا شگاف اتنا فراخ تھا کہ ایک خچر اس میں سے آسانی سے گزر سکتی تھی پنڈیت نے ایک مشل بردار کے ہاتھ سے مشل لے لی اور بولا سب یہیں کھڑے رہو میں واپس آ کر تمہیں آگے لے جاؤں گا پنڈیت شگاف میں چلا گیا اور بائیں کو چٹان کی اوٹ میں ہو گیا کچھ دیر بعد نظر آیا مشل کی روشنی میں اس شگاف میں سے پیچھے چٹان کی دیوار نظر آئی پنڈیت وہاں کہیں غائب ہو گیا مشل کی روشنی بھی کہیں گم ہو گئی تھوڑے سے وقت بعد اس کی مشل پھر نظر آئی وہ شگاف سے باہر آ گیا کوئی آدمی اپنی آنکھوں کی پٹی میں سے دیکھنے کی کوشش نہ کرے پنڈیت نے کہا کسی نے پٹی ہٹانے کی کوشش کی تو اس کی سزا موت ہوگی ان آدمیوں کی آنکھوں میں پٹیاں بندی رہی پنڈیت ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر ان سے خچروں سے بکس اتروانے لگا ایک مشل اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی دوسرے مشل برداروں کو اس نے اپنی ضرورت کے مطابق کھڑا کر دیا تھا یہ اندھے بکس اٹھا کر چلتے تھے باز گر پڑتے تھے اور غائب ہوتے جا رہے تھے خچروں پر سے بکس اتار کر تمام آدمی چٹان کے اندر چلے گئے اور خچریں باہر کھڑی رہی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ مالو دولت تھا جو یہاں چھپایا جا رہا تھا مگر ان آدمیوں کی آنکھوں پر پٹیاں کیوں بندی ہوئی تھی یہ آدمی ڈاکووں کا سردار ہے تلال ابراہیم نے کہا اور یہ باقی آدمی بیکار میں پکڑے ہوئے ہیں شاید اس کا گروہ مزید لوٹ مار کے لئے چلا گیا ہوگا سالح تلال نے کہا اگر یہ لوگ یہاں پہرہ نہ بٹھائیں تو اس مال میں سے ہم کچھ حصہ جو ہم اٹھا سکتے ہیں اڑا کر لے جا سکتے ہیں کیا ارادہ ہے ہوش میں آؤ تلال سالح بروک نے کہا ان خزانوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہمیں وہ فرض ادا کرنا ہے جس کے لئے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے میں فرض کو نہیں بھول رہا تلال نے کہا رات تو ہمیں یہیں گزارنی ہے ہم کوئی کام نہیں کر رہے جو کام ہوگا صبح ہوگا رات کو یہ کام کرتے ہیں کہ یہ لوگ اگر چلے جائیں تو ہم گار کے اندر چلے جائیں گے اندر کوئی نہیں ہوگا کوئی ہوتا تو بھی بکس اندر لے جانے کے لئے باہر آتا ہم اندر نہیں جائیں گے سالح نے کہا لٹے ہوئے خزانوں کو دل سے اتار دو خزانے اور عورت کی کششنے بچہوں کے تختیں الٹے ہیں دل سے تمہا نکال دو تم پتھر ہو تلال نے دھنجلا کر کہا تم پاگل ہو سالح بروک کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ مشلم باہر آ گئیں اور اس کے ساتھ ہی وہ آدمی جو پنڈت لگتا تھا اور باقی سب آدمی اس کے پیچھے پیچھے آ گئے پنڈت ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر خچروں تک لائیا اس نے انہیں خچروں پر سوار کرا دیا خچریں تھوڑی تھی اور آدمی زیادہ ایک ایک خچر پر پنڈت نے دو دو آدمی سوار کرا دیئے اور ان کے لگام ایک دوسری خچر کے پیچھے باندھ کر خود اگلی خچروں کی لگام پکڑ لی اور پیدل چل پڑا وہ جب دور نکل گئے تو تلال نے ایک بار پھر سالح سے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے مگر سالح نے اسے سختی سے منع کر دیا اور اسے یہ بھی کہنا پڑا کہ تلال نے اگر یہ زد جاری رکھی تو سالح اسے قتل کر دے گا تلال ابراہیم ہس پڑا اور دونوں پھر سو گئے رات تھوڑی رہ گئی تھی ابھی صبح تندلی تھی جب یہ پنڈت مہاراجہ قانوج راجعپال کی خوابگاہ کے دروازے پر جا کھڑا ہوا یہ مہاراجہ کے جاگنے کا وقت نہیں تھا مگر خوابگاہ کی خادمہ جو باہر کھڑی تھی پنڈت کو دیکھتے ہی اندر چلی گئی اور باہر آ کر پنڈت سے کہا کہ اندر چلا جائے وہ دروازے میں داخل ہوا تو شکونتلہ رانی اندر سے نکلی شکونتلہ تیس سال سے کم عمر کی چھوٹی رانی تھی بڑی رانی لکشمی کی عمر چالیس سال سے خاصی اوپر ہو گئی تھی شکونتلہ بہت خوبصورت اور بڑے ہی دلکست جسم کی عورت تھی وہ خوابگاہ سے نکلی تو یوں چل رہی تھی جیسے خواب میں چل رہی ہو آنکھیں نیموان تھی اور قدم بے خیالی میں اٹھ رہے تھے اس کے جسم سے جہاں مدھوچ کر دینے والے اتر کی خوشبو آ رہی تھی وہاں شراب کی بو بھی تھی مہارجہ راجعپال نے پنڈت سے کہا کہ وہ دروازہ بند کر کے اس کے قریب بیٹھ جائے رات خزانے کی آخری کھیپ وہاں پہنچا دی گئی ہے پنڈت نے کہا کیا ان تمام آدمیوں کو قید میں ڈال دیا گیا ہے جنہوں نے بکسگار میں رکھے تھے قنوج نے پوچھا انہیں قید میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی ان کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بندی ہوئی تھی پنڈت نے کہا پھر بھی آپ کے حکم کی تعمل کی گئی ہے ان سب کو قید میں ڈال دیا گیا ہے اور میں نے قید قانے والوں سے کہہ دیا ہے کہ ان سب کو نہایت اچھی خوراک دی جائے اور انہیں ہر طرح سے آرام اور عزت سے رکھا جائے پنڈت جی مہاراج مہاراجہ راجعپال نے کہا اب صرف آپ ہیں جو خزانے کے راز سے واقف ہیں آپ کو یہ احساس تو ہوگا کہ میں نے آپ کی کتنی عزت افضائی کی ہے اپنی فوج کے سینہ پتی تک کو اس راز میں شریک نہیں کیا اور آپ یہ بھی سوچیں کہ شکونت اللہ رانی سے مجھے کتنا پیار ہے مگر میں نے اسے بھی نہیں بتایا کہ میں تمام تر خزانہ قلعے سے کہیں دور منتقل کر چکا ہوں مہاراجہ کو مجھ پر کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے پنڈت نے کہا میں آپ کا خزانہ اس روز سے اس غار میں لے جا رہا ہوں جس روز سے یہاں اطلاع پہنچی ہے کہ غزنی کے سلطان محمود نے مطورہ پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور اب اس کا رخ قنوج کی طرف ہے آپ خود جا کر وہ جگہ دیکھ آئیں جو میں نے اس پہاڑی کے اندر بنوائی ہے راج محل میں بھی کسی کو پتا نہیں چل سکا کہ ایک رات آپ میرے ساتھ وہاں گئے تھے آج میں نے آپ کی ضرور دولت کی آخری کھیب بھی اس جگہ پہنچا دی ہے اس کی حفاظت کا انتظام مکمل ہو گیا اتنا مکمل کہ اب آپ بھی وہاں اکیلے جائیں تو شاید وہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے پنڈت نے کہا وہاں پہرے پر کوئی ایک بھی انسان نہیں سام پہرہ دے رہے ہیں مجھے ایک اور بات کہنی ہے مہاراجہ نے کہا اگر یہ راز فاش ہو گیا تو وہ دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا اور اگر اس سے پہلے میری موت آگئی تو آپ کو میرے ساتھ مرنا ہوگا پنڈت کے ہوتوں پر تنزیہ مسکراہٹ آگئی اس نے کہا ذرو جواہرات کا نشاہ اتنا برا ہوتا ہے کہ انسان درندہ بن جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے جو دولت میرے پاس ہے اس کے سامنے ہیروں اور سونے کی چمک کوئی مانے نہیں رکھ دی میرے بھجن میری پرارتھنا اور ہری کرشن کے چرنو میں رات کو جاگنا وہ دولت ہے کہ آپ جیسے مہاراجے اور ان کی فوجیں مجھے چونٹیوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں اسی لئے تو میں نے آپ کو اپنا رازدان بنایا ہے مہاراجہ راجیہ پال نے کہا تمام موریخین نے جن میں محمد قاسم فرشتہ اور البرونی خاص طور پر قابل ذکر ہیں لکھا ہے کہ محمود غزنوی کو بتایا گیا تھا کہ اس کا مقابلہ قنوج میں ہوگا قنوج کے حکمران خاندان کے متعلق سلطان محمود نے ایسی باتیں سنی تھی کہ اس پر عجیب سی قسم کی سنجیدگی داری ہو گئی تھی غزنی سے اسے کمک ملنے کی توقع نہیں تھی وہ ایسی چالنس سوچتا رہتا تھا جن سے قنوج کی فوج کو شکست دے سکے مطورہ میں اس نے اپنی فوج کو بہت آرام دے لیا تھا مگر سالاروں اور نائب سالاروں کو اس نے چین سے بیٹنے نہیں دیا تھا اپنی فوج کا مورال بلند کرنے کے لیے اس نے اماموں کے ذریعے تمام فوج کو پیغام بھی دیا تھا یہ اس کے جذبے کا جنون اور عظم کی پختگی تھی کہ وہ یکے بات دیکھ رہے اتنے قلعے سر کر کے اور اتنے مارکے لڑکر بھی آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا تھا مگر قنوج کے متعلق اسے جو ریپورٹ مل رہی تھی وہ صحیح نہیں تھی مہارجہ قنوج راجہ پال نے اپنا خزانہ قنوج سے کسی پہاڑی علاقے میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا مورقین نے لکھا ہے کہ محمود غزنوی کی پائدر پائی فتوحات اور اس کی برق رفتاری الغار کو دیکھ کر راجہ پال حوصلہ چھوڑ بیٹھا تھا قنوج کے بڑے مندر کا پنڈت اسے لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا مگر اس کے پاس نہ لڑنے کی ایک وجہ اور بھی تھی جو اس نے پنڈت کو نومبر ایک ہزار اٹھارہ عیسوی کی اس صبح اپنی خوابگاہ میں بتائی مہاراج کا خزانہ محفوظ ہو گیا ہے پنڈت اسے کہہ رہا تھا اب آپ سلطان محمود کا مقابلہ جم کر کریں ورنہ قنوج کا مندر بھی مسجد بن جائے گا یہ نہ بھولیں کہ جنہیں مسلمان بت کہتے ہیں وہ ہمارے بھگوان ہیں ان کی جو توہین ہو چکی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ دیوی دیوتاؤں کے قہر سے بچ نہیں سکیں گے مہاراجہ نے پنڈت کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھا اور دھیمی سی آواز میں بولا جنہیں آپ دیوی دیوتا کہتے ہیں یہ دراصل بت ہی ہیں اگر ان میں قہر برسانے کی طاقت ہے تو اپنی بیزتی کی سزا مسلمانوں کی فوج کو کیوں نہیں دیتے وہ مطورہ میں آزانیں دینے والوں پر بجلی بن کر کیوں نہیں گرتے مسلمانوں کی فوج دراصل دیوتاؤں کا قہر ہے جو اس دیس کے ان مہاراجوں پر پڑ رہا ہے جو اپنے مذہب کی توہین کرا رہے ہیں پنڈت نے کہا مگر آپ مذہب کے بجائے اپنے خزانوں کی حفاظت کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ غزنی کا سلطان خزانے لوٹ کر غزنی لے جانے کے لیے آیا ہے مہاراجہ راجیہ پال نے کہا وہ قنوج کا خزانہ نہیں لے جا سکے گا وہ مجھے قید نہیں کر سکے گا وہ یہاں پاگلوں کی طرح ہمارا خزانہ ڈھونٹا رہے گا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا اسے میں بھی نہیں ملوں گا میں وہاں ہوں گا جہاں اس کی پوری فوج مجھے نہیں ڈھون سکے گی اسے مندر مل جائیں گے پنڈت نے کہا وہ مندروں کو اجاڑے گا اور ہم کھڑے دیکھتے رہیں گے مہاراج ذرو جواہرات کے پیار نے آپ کو بزدل بنا دیا ہے آپ غزنی کے سلطان کو دھوکہ دینے کی سوچ رہے ہیں مگر یہ بزدلی ہے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنی فوج کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ یہاں سے چوری چھپے بھاگ کر کہیں چلے جائیں گے تو آپ کی فوج اور ریایہ کے دل میں آپ کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی میں بھاگوان کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا فیصلہ بدلنے قنوج کا بچہ بچہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے انہیں مسلمانوں کے خلاف آگ کے بگولے بنانا میرا کام ہے مجھے سوچنے دیں مہاراج رجیہ پال نے کہا مجھے سوچنے دیں وہ پریشان ہو گیا اور بیچینے کے عالم میں کہنے لگا میں نے کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے آپ چلے جائیں میں آپ کو ہر ایک بات نہیں بتا سکتا پنڈت کے جانے کے بعد مہاراج رجیہ پال نے اپنی فوج کے سینئر کمانڈروں کو بلائیا اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا یہ بظاہر بزدلی ہے کہ میں غزنی والوں کا مقابلہ نہیں کروں گا لیکن میں نے سوچا ہے کہ میں غائب ہو جاؤں گا یہ محمود کے لیے بہت بڑی چوٹ ہوگی وہ قنوج میں پاگلوں کی طرح سر پٹکتا پھرے گا وہ ابھی یہاں سے جائے گا نہیں اس کا مقابلہ ابھی کسی نے بھی نہیں کیا اسے ہر جگہ آسان فتح حاصل ہوئی ہے میں نے سوچا ہے کہ لڑ لڑ کر اور پیچ قدمی کرتے کرتے اس کی طاقت بہت کم ہو جائے گی میں اس عرصے میں دوسرے مہاراجوں کو ساتھ ملا کر بڑی زبردست فوج بنا لوں گا پھر یہی قنوج سلطان محمود اور اس کی فوج کا قبرستان بن جائے گا وہ سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ نہ کرنے اور غائب ہو جانے کے حق میں جواز پیش کرتا رہا مگر اس کے فوجی کمانڈروں کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ اپنے مہاراجہ کے فیصلے کو پسند نہیں کر رہے ان میں سے کوئی بھی نہ بولا سب بھت بنے سنتے رہے کیا آپ سب کو میرا فیصلہ منظور ہے اس نے سب سے پوچھا ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے اس کے سینہ پتی کمانڈرین چیف نے کہا مگر ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ وہ نہیں لڑے گا مہاراج یہاں سوال آپ کے یہاں رہنے یا غائب ہو جانے کا نہیں یہاں مسئلہ مذہب کا ہے اس جنگ کا تعلق براہ راست مذہب سے ہے اگر ہندو راجے یوں میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو سارا ہندوستان مسلمان ہو جائے گا مہاراجہ راجہ پال نے ایک کاغذ کھول کر اپنے سینہ پتی کو دے کر کہا یہ سب کو پڑھ کر سناو یہ لاہور کے راجہ بھیمپا لیڈر کا خط تھا جو اس نے منچ کے راجے رائے چندہ کو لکھا تھا رائے چندہ نے یہ خط قنوج کے مہاراجہ راجہ پال کو بھیز دیا تھا بہت سے مورکوں نے اس خط کا ذکر کیا ہے ان کے مطابق مہاراجہ بھیمپا لیڈر نے رائے چندہ کو لکھا تھا سلطان محمود ہندوستان کے حکمرانوں کی طرح نہیں وہ سیاہ فام آدمیوں کا سردار نہیں اس کا نام سن کر ہی فوجیں اس کے آگے بھاگ اٹھتی ہیں اس کے گھوڑے کی لگام آپ کے گھوڑے کی لگام سے زیادہ مضبوط ہے وہ تلوار کے ایک ہی وار سے مطمئن نہیں ہوا کرتا اور وہ سلسلہ کو ہمیں سے صرف ایک پہاڑی نہیں لیا کرتا اگر آپ اس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں چھپ جائیں رائے چندہ نے یہ خط اس پیغام کے ساتھ مہاراجہ راجہ پال کو بھیز دیا تھا کہ وہ لڑ کر مرنے کو ترجیح دے گا اس نے یہ خط مہاراجہ راجہ پال کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر لے میں جانتا ہوں غزنے کا سلطان محمود قنوج کو کھندر بنا دے گا مہاراجہ راجہ پال نے کہا لیکن یہی کھندر اس کی قبر بنے گی اور ان کھندروں سے نیا قنوج ابرے گا جو ہندومت کا محافظ ہوگا میں آپ سب کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ فوج کو پتانا چلے کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے تمام کمانڈر سر جھکائے ہوئے باہر نکل گئے آدھی رات سے کچھ دیر پہلے پنڈت عبادت میں مصروف تھا یہ وقت اس کی عبادت کا نہیں تھا لیکن مہاراجہ قنوج کے فیصلے نے اسے پریشان کر دیا تھا اسے اب یہی نظر آ رہا تھا کہ سلطان محمود آئے گا اور اس مندر کو اجاڑ کر اس کے دیوتاؤں کے بت توڑ دے گا پنڈت اس وقت سے ڈر رہا تھا اور دیوتاؤں سے کہہ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو قنوج سے دور ہی فنا کر دے وہ رویا بھی تھا اور بڑی دردناک آواز میں بھجن گا رہا تھا اس کا دروازہ کھلا مگر وہ عبادت میں اتنا مہو تھا کہ اسے پتا نہ چل سکا کہ اس کے قریب کوئی آکے بیٹھ گیا ہے وہ اس وقت چونکا جب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اس نے دیکھا اس کے قریب مہاراجہ قنوج کی چھوٹی رانی شکنتلا بیٹھی ہے آپ پنڈت نے حیران ہو کے پوچھا اس وقت وہ سنبھل گیا اور بولا پہلے دیوی کے چرنوں میں ماتھا رگڑیں رانی شکنتلا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھی پنڈت نے اپنے جسم میں سنسنے سی لہر دوڑتی محسوس کی ایک اس لیے کہ وہ شکنتلا رانی تھی اور دوسرے اس لیے کہ شکنتلا کے حسن میں جادو کا اثر تھا پنڈت کا دل اس سوال سے بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا کہ رانی اس وقت مندر میں کیوں آئی ہے وہ عبادت کے لیے نہیں آئی تھی اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہے آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کیوں آگئی ہے رانی شکنتلا نے کہا کیا مجھ جیسی خوبصورت عورت پہلے نہیں دیکھی کیا میں ان کواریوں کے مقابلے میں کچھ نہیں جنہیں آپ منتقب کر کے اپنے پاس رکھا کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتایا کرتے ہیں کہ یہ کواریاں اب پاک ہو گئی ہیں آپ اپنا مطلب بیان کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا پنڈت نے کہا آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں عبادت میں مصروف ہوں مہاراج شکنتلا نے کہا اگر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں تو دونوں کے لیے بہتر ہوگا آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں ان دیوتاؤں کی جو دو دن کے مہمان ہیں ہری کشن واسودیو نے مسلمانوں کا کیا بگڑ لیا ہے کواریوں کی قربانیاں کہاں گئی ان معصوموں کا خون کس کھاتے میں گیا کیا آپ مجھے مہاراج کی طرح مذہب سے گمراہ کرنے آئی ہیں نہیں رانی شکنتلا نے کہا میں آپ کو مہاراجہ بنانے آئی ہوں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ خزانہ کہاں ہے مجھے وہاں لے چلیں ہم دونوں میں اور آپ خزانے لے کر کہیں چلے جائیں گے ہو سکتا ہے میں آپ کو قنوج کی گدی پر ہی بٹھا دوں کیسا خزانہ پنڈیت نے کہا میں خزانے کے متعلق کچھ نہیں جانتا میں جانتی ہوں آپ اپنا عہد پورا کر رہے ہیں رانی شکنتلا نے کہا لیکن آپ کو مجھے اس راز میں شامل کرنا پڑے گا مجھے مذہب سے اور دیوی دیوتاؤں کے قہر سے نہ ڈرانا مذہب کو میں ایک فریب کے سوا کچھ نہیں سمجھتی میں صرف خزانہ حاصل کرنے نہیں آئی آپ کو بھی ساتھ لے جانے آئی ہوں مذہب کوئی سا بھی ہو مذہب کو فریب سمجھنے والے اس دنیا میں کبھی سکھی نہیں رہتے پنڈیت نے کہا غزنی کا سلطان کیوں فتح پر فتح حاصل کرتا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ اسے اپنے مذہب سے اتنا پیار ہے کہ وہ سارے ہندوستان کو مسلمان بنا دینا چاہتا ہے اس کے دل میں ہمارے مذہب کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے ہمارا مذہب نفرت کے قابل نہیں تو اور کیا ہے رانی شکونتلا نے کہا مہاراج میری بات سمجھنے کی کوشش کریں آپ بیس پچیس راتوں سے خزانہ کہیں لے جا کر چھپا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس راز سے آپ اور مہاراجہ کے سوا کوئی واقف نہیں آپ نہیں جانتے کہ مجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں اگر آپ نے میری رہنمائی نہ کی تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا کیا آپ اپنے خاویند کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں مہاراجہ کسی ایک عورت کا خاویند نہیں ہوتا شکونتلا نے کہا آج رات وہ کسی اور کا خاویند ہے اس لیے آپ کے پاس آنے کا موقع مل گیا ہے مہاراجہ اس وقت تک میرا خاویند ہے جس وقت تک میرا حسن و جوانی قائم ہے مہاراج انسان جب تخت پر بیٹھ کر سر پر سونے کا تاج سجا لیتا ہے تو اس کے اندر انسانی جذبات مر جاتے ہیں وہ محبت اور قلوس سے خالی ہو جاتا ہے مہاراجہ کو صرف قضانے سے محبت ہے اسے ایسا کوئی غم نہیں کہ غزنی کے فوجی مجھے اور مجھے سی تمام جوان اور خوبصورت عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے وہ اپنے قضانے کو بچانا چاہتا ہے اسے آپ کا اور آپ کے دیوتاؤں کا کوئی خیال نہیں آپ اپنا خیال کریں اور آپ میری طرف دیکھیں میں اس کے باوجود آپ کو خزانے کا راز نہیں دوں گا پنڈیت نے کہا پھر آپ اغوا ہو جائیں گے شکونت اللہ رانی نے کہا آپ میری آنکھ کے اشارے پر قتل ہو جائیں گے لیکن میں آپ کو قتل نہیں کرواؤں گی آپ کی دونوں آنکھیں نکلوا کر اور آپ کے جسم کی خال کہیں کہیں سے کٹ کر آپ کو جنگل میں چھوڑ دوں گی اس موت کو تصور میں لائیں جو آپ کو بڑی آہستہ آہستہ اس دنیا سے اٹھائے گی اس عذیت کا تصور کریں جو آپ کو آہستہ آہستہ تڑپا تڑپا کر پیاسا مارے گی آپ کے زخموں پر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی اور چونٹیاں چڑھیں گی ہو سکتا ہے گد آپ کو زندہ ہی نوچنے لگیں پنڈیت اس طرح چپ چاپ سن رہا تھا جیسے اس کی زبان گنگ اور اس کے جسم کی طاقت سلب ہو گئی ہو شکونتلہ رانی کی آنکھوں کی چمک جس میں حسن کا سہر تھا اب ایک چڑیل کی آنکھیں بن گئی تھی وہ آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے بول رہی تھی اور اگر میں نے آپ پر رحم کیا تو میں دوسرا طریقہ اختیار کروں گی شکونتلہ رانی نے کہا میں مہاراجہ سے کہوں گی کہ آپ نے مندر میں بلا کر مجھ پر دست درازی کی ہے میں گواہ بھی لے آؤں گی میں اپنے جسم پر اپنے ہی ناکنوں سے خراشیں ڈال کر کہوں گی کہ یہ آپ کے ناکنوں کی خراشیں ہیں مہاراجہ آپ کی نہیں سنیں گے وہ جانتے ہیں کہ ان مندروں میں کیا ہوتا ہے انہیں معلوم ہے کہ ہر پنڈیت اور ہر سادھو عورتوں کا شکاری ہے پھر آپ کو جلات کے حوالے کر دیا جائے گا یہ موت آپ کے لئے آسان ہوگی پنڈیت کے جسم نے جھر جھری سی لی اور وہ بولا میں تمہیں خزانے تک لے جاؤں گا کب چلوگی ابھی شکونت اللہ رانی نے کہا لیکن یاد رکھی کہ مہاراجہ تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ کا انجام وہی ہوگا جو میں آپ کو بتا چکی ہوں میں دس آدمی اور دس عورتیں مہاراجہ کے سامنے کھڑی کر کے ان سے کہلواؤں گی کہ آپ نے خزانے کا لالچ دے کر مجھے اپنے ساتھ بھاگ چلنے کو کہا تھا اور میں آپ کو موقع پر گرفتار کرانے کے لئے خزانے تک ساتھ چلی گئی تھی خزانہ اٹھوانے کے لئے بہت سے آدمیوں کی ضرورت ہے پنڈیت نے کہا یہ انتظام خفیہ طریقے سے کیسے ہوگا میں آج رات صرف جگہ دیکھنا چاہتی ہوں شکونت اللہ رانی نے کہا سارا انتظام میرا ہوگا اور خفیہ ہوگا اور آپ کو میں اپنے ساتھ رکھوں گی آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا پنڈیت اٹھ کھڑا ہوا تلال ابراہیم اور سالح بروک نے رات چٹان پر گزاری تھی صبح ہوئی تو تلال نے کہا کہ وہ اس شگاف کے اندر جانا چاہتا ہے سالح نے اسے کہا تھا کہ سب سے پہلے انہیں وہ کام کرنا چاہیے جس کے لئے وہ ادھر آئے ہیں مگر تلال کی زد کام کر گئی پنڈیت ان آدمیوں کو جن کی آنکھوں پر پٹیاں بندی ہوئی تھی جس شگاف ملے گیا تھا وہ شگاف دن کی روشنی میں ڈراؤنا دکھائی دے رہا تھا وہاں سے چٹان نے عجیب سی شکل اختیار کر لی تھی امودی اور خاص انچی دیوار سی تھی اس میں شگاف ایسے تھے جیسے کوئیں کی دیوار اسے کی چٹان جو کوئیں کی تھی نظر آ رہی تھی تلال اور سالح اس کے اندر چلے گئے یہ ایک وسی کوئن تھا جو قدرت نے زمین پر بنا دیا تھا چٹان میں پتھر بھی تھے مٹی بھی اوپر کے درخت جھک کر اس پر سائے کیے ہوئے تھے دیواروں میں بھی درخت تھے جو اوپر جانے کے بجائے زمین کے ساتھ متوازی ہو گئے تھے ان کے سائے نے اندھیرہ سا کر رکھا تھا اس کوئنمہ جگہ میں پانی کھڑا تھا جو پانی کم اور دلدل زیادہ تھی اس کے کنارے اور چٹان کے درمیان چلنے کے لیے تھوڑا سا خوشک راستہ تھا تلال اور سالح اس راستے پر چلتے چلتے آگے گئے تو سامنے والی چٹان کے دامن میں مٹی کی ایک ٹیکری تھی پندیت کے آدمی یہیں کہیں غائب ہوتے تھے دونوں ٹیکری پر چڑھے تو انہیں چٹان میں ایک دہانہ نظر آیا جو چھکے ہوئے ایک درخت اور جھاڑی نمہ درختوں میں چھپا ہوا تھا وہ دہانے میں چلے گئے اندر کمرے کی طرح غار تھا جس میں آسانی سے کھڑا ہوا جا سکتا تھا یہ گول سا کمرہ تھا اندھر اندھیرہ اتنا تھا کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا دونوں نے بہت ٹٹولا مگر وہاں مٹی اور پتھروں کے سیوا کچھ بھی نہیں تھا ایک جگہ ایک اور دہانہ کا مو کھلا ہوا تھا جو دراصل سرنگ تھی یہ اس قدر اندھیری تھی کہ کچھ پتا نہیں چلتا تھا کہ اندر کیا ہے اگر تم اکیلے یہاں رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو سالح بروک نے تلال ابراہیم سے کہا میں جا رہا ہوں تلال بے دلی سے باہر کو چل پڑا وہ بار بار پیچھے دیکھتا تھا صاف پتا چلتا تھا کہ وہ اپنے فرس کو بھول چکا ہے جنگل کا یہ گوشہ کچھ پورا سرار اور خوفناک سا تھا سالح بروک تلال کو اپنے ساتھ لے گیا اور دونوں پانچھے میل دور ایک چٹان پر چڑ گئے جہاں سے انہیں قنوج کا قلعہ اور شہر نظر آ رہا تھا وہاں انہیں کوئی فوجی نقل و حرکت نظر نہیں آ رہی تھی سلطان مجھ کے قریب پہنچ چکا ہوگا سالح نے کہا اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہم دو آدمی پیدل کتنے علاقے کو دیکھ سکتے ہیں تلال نے کہا ہو سکتا ہے قنوج کی فوج رات کو کسی اور راستے سے مجھ کے قریب چلی گئی ہو ہر جگہ ہمارے آدمی موجود ہیں سالح نے کہا میں یقین سے کہتا ہوں کہ قنوج سے فوج باہر نہیں نکلی وہ سارا دن گھومتے پھیرتے رہے اور رات اسی جگہ چلے گئے جہاں گزشتہ رات سوئے ہوئے تھے سالح نے تلال سے کہا تھا کہ وہ ساری رات وہاں گزاریں گے آدھی رات تک سوئیں گے پھر قنوج کے قریب چلے جائیں گے کیونکہ فوج کی نقل و حرکت کی توقع رات کو ہی کی جا سکتی تھی دونوں اسی جگہ چٹان کے اوپر لیٹ گئے وہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ لیٹتے ہی سو گئے آدھی رات سے ذرا پہلے سالح بروک کی آنکھ کھل گئی اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اس نے تلال ابراہیم کو جگایا گھوڑے قریب آ رہے تھے ذرا دیر بعد روشنی نظر آنے لگی ہمارا کام ہوتا نظر آ رہا ہے سالح نے کہا یہ آوازیں دو یا تین گھوڑوں کی ہیں فوج آ رہی ہوگی دونوں پیٹ کے بل رینگ کر آگے ہو گئے جہاں سے وہ کسی کو نظر آئے بغیر نیچے دیکھ سکتے تھے انہیں دو گھوڑے آتے دکھائی دئیے ایک سوار کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل تھی وہ قریب آئے تو تلال نے کہا یہ کل رات والا آدمی معلوم ہوتا ہے اور دوسری عورت ہے لانت بھیجو سالح نے کہا ان کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا وہ سوار کمانوما چٹان کے شگاف میں آ رکے اور ادھر ادھر دیکھ کر گھوڑے اندر لے گئے ایک تو پنڈیت تھا اور دوسری شکون تلارانی تھی وہ اندر جا کر غار کے دہانے کے سامنے والی ٹیکری کے قریب رکے اور گھوڑوں سے اتر کر ٹیکری پر جا چڑھے اور غائب ہو گئے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ چل کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے تلال نے سالح سے کہا یہ ایک مرد اور ایک عورت ہے تم نے عورت دیکھی ہے یہ کوئی معمولی سی قسم کی عورت نہیں شہزادی معلوم ہوتی ہے سالح بروکو نہ پنڈیت کے ساتھ دلچسپی تھی نہ عورت کے ساتھ لیکن تلال ابراہیم اتنی تیزی سے چٹان سے اتر گیا کہ سالح اسے روک نہ سکا وہ بھی اس کے پیچھے نیچے چلا گیا دونوں نے کپڑوں کے اندر ایک ایک تلوار اور ایک ایک خنجر چھپا رکھا تھا دونوں نے تلوارے نکال لی اور اندھیرے میں دلدل کے کنارے کنارے غار کے دہانے تک پہنچ گئے اندر سے روشنی آ رہی تھی پنڈیت اور شکونتلہ رانی کے وہم و غمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ان کے سوا یہاں کوئی اور انسان موجود ہے ان کی باتیں باہر سنائی دے رہی تھی رانی پنڈیت کہہ رہا تھا خزانہ یہاں ہے میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ واپس چلی جاؤ یہاں تو کچھ بھی نہیں رانی نے کہا کیا خزانہ اس فرش کے نیچے ہے اور اب میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں پنڈیت نے کہا تم نے مجھے دھمکیاں دی تھی اور مجھے بھائیانک انجام سے ڈر آیا تھا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے تمہاری لاش ایسی جگہ چھپاؤں گا کہ کسی کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی ہوش میں آؤ پنڈیت رانی شکونتلہ نے کہا کیا اس تنہائی میں آپ مجھ جیسی عورت کو یوں ٹھکرا سکیں گے پنڈیت جی مہاراج میں پھر کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو فرے بنا دو مرنے کے لیے دیار ہو جاؤ رانی پنڈیت کی آواز سنائی دی کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتی ہو تو پورے زور سے چیخو نہیں مہاراج شکونتلہ کی التجا سنائی دی خنجر نہ نکالو ایک بار پھر میری بات سن لو ایسی آوازیں آئی جیسے پنڈیت نے شکونتلہ کو پکڑ لیا ہو وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے اس وسیع غار میں بھاگ رہی ہو پنڈیت اسے پکڑنے کو دوڑ رہا تھا مشل کا ڈنڈا زمین میں گڑا ہوا تھا کمرہ نمہ غار روشن تھا پنڈیت رانی کے پیچھے دوڑتے دوڑتے رک گیا اور غار کے دہانے کی طرف دیکھنے لگا شکونتلہ رانی نے بھی ادھر دیکھا اور رک گئی غار کے دہانے میں دو آدمی جو لباس سے کانا بدوش گڑریے لگتے تھے ہاتھوں میں تلوارے لیے کھڑے تھے پنڈیت اور شکونتلہ پر جیسے سختہ تاری ہو گیا ہو تلال اور سولے بھی خاموشی سے کھڑے رہے تم یہاں کیا لینے آئے ہو پنڈیت نے سملتے ہوئے بڑے روب سے کہا چلے جاؤ یہاں ہمارے بہت سے آدمی ہیں تمہاری بوٹی بھی نہیں ملے گی خنجر پھینک دو تلال ابراہیم نے دھیمی سی آواز میں کہا اور دونوں آگے آ جاؤ اور ہمیں بتاؤ کہ یہ کیا ہے اور یہاں کیا کر رہے ہو پنڈیت کھسیانی سی ہسی ہس کر بولا ہم مسافر ہیں کنوج جا رہے ہیں یہ میری بیوی ہے باہر ہمارے گھوڑے کھڑے ہیں یہاں رات گزارنے کے لیے رک گئے ہیں سولح بروک خاموش کھڑا تھا تلال نے آگے بڑھ کر پنڈیت کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اپنی تلوار کی نوک پنڈیت کی شہرک پر رکھ کر پوچھا سچ بتاؤ یہاں کیا ہے ہم خود بھی ڈھون سکتے ہیں لیکن اس صورت میں تم زندہ نہیں رہوگی اور یہ عورت ہمارے قبضے میں ہوگی اس نے شکونتلا کی طرف دیکھ کر کہا اپنا انجام سوچ لو یہاں خزانہ ہے شکونتلا رانی نے کہا میں تمہیں موم مانگا حصہ دوں گی لے کر چلے جانا ہاں پنڈیت نے کہا یہ ٹھیک کہتی ہے یہاں خزانہ ہے کہاں سے آیا ہے یہ خزانہ تلال نے پوچھا اور تم دونوں کون ہو میں قانوج کے بڑے مندر کا پنڈیت ہوں اور یہ مہاراجہ قانوج کی رانی ہے پنڈیت نے کہا اگر تم انعام مصول کرنا چاہتے ہو تو میں دے دوں گا مگر تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا یہ فیصلہ ہم خود کریں گے کہ ہم چلے جائیں گے یا یہی رہیں گے تلال نے کہا تم یہ بتاؤ کہ خزانہ کہاں ہے آؤ شکونتلہ رانی نے مسکرا کر تلال کا بازو پکڑا اور اسے غار کے دہانے کی طرف لے جاتے ہوئے بولی میں تمہیں بتاتی ہوں کہ خزانہ کہاں ہے تلال اس کے ساتھ چل پڑا سولح بروک نے اسے روکا مگر تلال نے اس کی ایک نہ سنی اور شکونتلہ رانی کے ساتھ باہر نکل گیا سولح فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ کیا کرے وہ پنڈیت کو اکیلے چھوڑنے میں خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کے کچھ آدمی قریب ہوں اور یہ انہیں بلالے وہ تلال کو شکونتلہ جیسی حسین عورت کے ساتھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا وہ ششو پنج میں پڑا ہوا پنڈیت کے سامنے کھڑا رہا اسے یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ اس کا ساتھ ہی اگر زندہ واپس آ گیا تو اس پر اس عورت کا جادو سوار ہو چکا ہوگا شکونتلہ اور تلال کچھ دیر بعد واپس آئے تلال کا چہرہ اور اس کی چال ڈھال بتا رہی تھی کہ وہ بالکل بدل گیا ہے اور اپنے فرس کو وہ دل سے اتار چکا ہے اس نے آتے ہی پنڈیت سے کہا کہ وہ بتا دے کہ خزانہ کہاں ہیں سالح بروک نے گرج کر کہا تلال باہر نکلو یہاں سے تلال نے سالح کی طرف دیکھا پھر پنڈیت اور شکونتلہ رانی سے کہا تم دونوں یہاں دیوار کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور وہ سالح کو ان سے دور لے جا کر کہنے لگا میری بات غور سے سن لو سالح بروک میں اپنے فرس سے کوتا ہی نہیں کر رہا میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا یہاں سے ہم دونوں کو کچھ وصول ہو جائے تو کیا برا ہے تلال سالح نے کہا تمہارے جسم سے مجھے اس ناپاک عورت کی بدبو آ رہی ہے عورت میں صرف یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ عورت ہے اور مرد اس کا مرد ہونا اس کی کمزوری ہے میں جانتا تھا کہ وہ تمہیں باہر کیوں لے گئی تھی تم کہتے ہو کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دوگے ہمارے دربیان ایک عورت اور سونے کے چندے ایک ٹکڑے آ گئے تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے سلطان محمود غزنوی کی فتح اور شکست کا انحصار ہم دونوں پر ہے غور سے سنو سالح بھائی تلال نے کہا ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں غزنے والے ہمیں کیا دیتے ہیں کیا اپنی جان کو خطر میں ڈالنے کا اتنا ہی معاوضہ ہونا چاہیے جو ہمیں غزنے کی فوج سے ملتا ہے ہم نے جو فرض اپنے ذمہ لیا ہے اس کا معاوضہ خدا دے گا سالح بروک نے کہا تم اپنے آپ کو غزنے کی فوج کا ملازم نہ سمجھو ہم اسلام کے مجاہدین ہیں اتنا خزانہ نہ چھوڑو سالح اپنا حلف یاد کرو سالح نے کہا ہم نے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر حلف اٹھایا تھا کہ جان پر کھیل کر فرض ادا کریں گے اور دھوکہ نہیں دیں گے اور ہمارے خدموں میں خزانے رکھ دئیے گئے تو بھی قبول نہیں کریں گے اور ایمان کے پکے رہیں گے تلال موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے یہ خزانے دنیا میں دھرے رہ جائیں گے مجھے آزما لینا تلال نے کہا تم یہی رہو مجھے یہاں سے کچھ وصول کر لینے دو تلال نے پنڈیت سے کہا اٹھو اور مجھے خزانے تک لے چلو ہاں مہاراج شکون تلال رانی نے بھی پنڈیت سے کہا اب ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے پنڈیت نے اٹھ کر غار کی دیوار پر ایک جگہ انگلی رکھی اور تلال اور سالح سے کہا دونوں تلواریں برچیوں کی طرح یہاں مارو سالح کھڑا رہا تلال نے آگے بڑھ کر اس جگہ تلوار ماری تو تلوار نصف سے زیادہ اندر چلی گئی اس نے سالح کو بلایا سالح نے کہا مجھے تمہارے خزانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں اس نے تلوار اس کی طرف پھینک کر کہا یہ لو اپنے ہاتھ سے کرو جو کرنا چاہتے ہو پنڈت نے تلوار اٹھا لی اور تلال کی تلوار کے قریب دیوار میں اتار دی اور بولا اب تلواروں کو دائیں طرف دباؤ دونوں نے تلواریں ایک طرف دبائیں تو مٹی کا ایک گولہ اور بہت بڑا دودھا سا جو گول سل کی شکل کا تھا آہستہ آہستہ دیوار سے الگ ہونے لگا اس سے پہلے بلکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ سل نمہ دودھا یہاں ہے زور لگانے سے یہ باہر کو گر پڑے اور ایک سرنگ کا دہانہ نظر آنے لگا رانی اس سرنگ میں داخل ہو جاؤ پنڈت نے شکنطلہ سے کہا اور تلال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تم بھی اندر چلے جاؤ میں مشل لے کر تمہارے پیچھے آؤں گا اس نے سالح سے پوچھا اور تم سالح نے سر ہلا کر کہا نہیں اور پنڈت کے ہونٹوں پر مسکراہت آ گئی کہ اندر چلے اور مس gharnا چلے کو بفین مس ہر ہم بہتر Holo کن